موسیقی آپ کو بتائیں کہ گجرات سے خبر دیں آپ کو کہ کھاریاں روڈ پر جائدات کے تنازع پر دو گروپوں میں فائرنگ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جہاں باگ تین زخمی واقعے کے اطلاع ملتے ہی پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آفریشن شروع کر دیا ہمارے انوائیں دے سید عابد علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عابد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ واقعہ جو ہے یہ گجرات کے علاقہ جلال پور جٹا میں کھاریاں روڈ پر واقعہ ایک نانپور قبرستان ہے جہاں پر یہ پیش آیا جہاں دو گروپوں کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور فائرنگ جو ہے کافی دیر تک جاری رہی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ دو افراد جو ہے وہ جہاں بھاک ہو گیا اور تین افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زخمی افراد میں جو ہے وہ ایک ایس ای مظر حس سین ہے اور ہلاک ہونے والوں میں جو ناصر اور سجاول بات ہے جب فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا تو اس کی اطلاع جو ہے وہ تھانے کو ملی جس کی اطلاع پر جو ہے وہ ڈی پیو گجرات بہارین افریکی امرہ وہاں موقع پر پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ زخمیوں کو اور ناشو کو عزیز بٹی شہید ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو جو کے قریب تارکول سے بھرا ٹینکر اُلٹ گیا ایک شک چاہ بہا جبکہ شدید زخمی ہو گئے تحصیل پنڈی کیف ڈیلیاں جو کے قریب تارکول سے بھرا ٹینکر لا پروائی کے باعث اُلٹ گیا جس کے نتیجے میں تنکر میں سوار ایک شکس جہاں باگ جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا حادث کی اطلاع ملنے برس کیو ون ون ٹو ٹو کی ایمبولنس فوراں موقع پر پہنچ گئی لاش اور زخمی کو تحصیل حسطال پن� دکل کر دیا گیا حادث ساتھ ٹینکر ڈرائیور کی لا پروائی کے باعث پیش آیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فکیروالی شہر اور گردنوہ میں دکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے پولیس کا ارکتگی پر سوالیہ نشان لگا دیا شہری تشویش میں مقتلاف فکیروالی میں دو دن میں دکیتی کی چار وارداتیں پولیس ابھی تک ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی فکیروالی میں دو دن میں دکیتی کی چار وارداتیں ہوئی پہلی واردات میں مسلح ڈاکو مفکیروالی کے محروف تاجر کے سلمین سے ایک لاکھ پچاس ہزار پر چھین کر فرار ہو گئے جب پہ دکیتی کی دوسری واردات میں فکیروالی بنگلا کالونی میں ہوئی جس میں تین مسلح ڈاکو اہل خانہ کو یرگمال بنا کر ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپے اور ڈیڑھ لاکھ تلائی سیورات چھین کر فرار ہو گئے جبکہ دکیتی کی تیسری واردات ہیڈ سیون آر روڈ چک نمبر ایک سو چوالی سکس آر کے قریب ہوئی جس میں دو مسلح ڈاکو کو ایک رہا گیر سمیت سات ہزار نقضی اور ایک موٹر سائیکل چھین کر فرار پوچھا کر ہو گئے جبکہ دکیتی کی چوتھی واردات ایک سٹور میں ہوئی جس میں دو مسلح ڈاکو دکاندار کو زدو کوپ کر کے تقریباً دو لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے خاصل کر لیڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے تاجر برادری پریشانی کا شکار ہے جبکہ پولیس حکام کو کہنا ہے کہ ملزمان کی گرہتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جلد ہی ملزمان تک پہنچ جائیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سیاہ کورٹ میں بتا مافیا سرگرم بھتانہ دینے پر ملزمان نے تاجر کی دکان میں گھس کر ملازمین کو حضرت کوپ کیا اور قتل کی دھمکیاں دیں سی سی جی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان گارمنٹس کے دکان میں گشے اور آتے ہی دکان مالک اور ملازمین پر تشدد کرتے رہے واقعہ دھانہ کتوالی کے علاقے ریلوی روڈ ایک گارمنٹس کی دکان پر پیش آیا تاجر کی تخواست پر تھانہ کتوالی پولیس نے تین مفتلی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ تاجر نے بتایا ہے کہ ملزمان کو پہلے بھی پتہ دے چکا ہوں جبکہ اس بار پتہ نہ دینے پر ملزمان نے دکان میں گش کر میرے بیٹے اور ملازمین کو زدکو کیا اور پتہ نہ دینے پر قتل کرنے کی دمکیاں بھی دی جا رکھی ہیں فازل پور کے نوائی قصبہ حاجی پور میں آرٹی کی کندم کی ٹرک پر لڑی دو سو بوریاں لوٹ لی گئیں مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان کی آدم گرفتاری اور براندگی نہ ہونے پر تاجر برادری اور آرٹیوں کی جانب سے ٹائر چلا کر حاجی پور چوک میں احتجاجی مظائرہ کیا گیا فازل پور کے نوائی قصبہ حاجی پور میں آرٹی سے تھانہ فازل پور کی حدود میں مسلح افراد نے دو سو بوری گندم لوٹ لی جس کے خلاف فازل پور تھانے میں مقدمہ درج کرایا گیا لیکن آرٹیوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے جانب سے ملزمان کو نہ تو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی گندم برامت کی گئی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ پولیس باسر افراد کے کہنے پر ملزمان کو تحفظ دے رہی ہے آرٹیوں کے احتجاج کے باعث حاجی پور چوک میں ٹرافک جیم ہو گئی عامد الرق بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موگاجات تبدیل ہونے سے زمینی نہری پانی سے سراب نہ ہو سکیں سینکڑوں اکڑ زمینیں بنجر ہونے لگیں چھوٹے کاشکار پریشان کاشکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے موگاجات سابقہ پوزیشن پر بہات کرنے کا مطالبہ کر دیا لیاقت پور کے نوائی علاقے چیک ایک سو اکیس ون ایل کی کاشکاروں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ بعض ذمہ داروں نے محکم انہار سے ملے بقت کر کے جالی مختیار نمہ بنا کر موگاجات تبدیل کروا دیئے زمینوں کی سطح بلند ہونے سے زمینیں نہری پانی سے سراب نہیں ہو سکتی جس سے ہماری سینکڑوں اکر زمینیں بنجر ہو رہی ہیں زمینیں کاشکاروں نے کاشکاروں کو پریشانی کا سامنا ہے کاشکاروں نے آلہ حکام سے موگاجات کو سابقہ پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ زمینیں نہری پانی سے سراب ہو سکیں خدمت آپ کی دیلی سپیر پروگرام صرف کالزوں تک میدود جڑاوالا شہر کے این وست میں قائم گارمیٹ ہائی سکول کے اطراف کھوڑا کرکٹ کے ڈھیر گٹوں کے ڈھکن غائب طلبہ اور اسادزہ کو مشکلات کا سامنا شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات جڑاوالا سے ملک ناصر کی اس رپورٹ جڑاوالا کے مروف سینما چونک فیصہ بار روپا بنے بچیوں کے سرکاری سکول کے سامنے پورا کرکٹ کے ڈھیر اور سیورج کے لیے بنے گٹوں کے ڈھکن غائب ہیں جو کسی بھی وقت سکول سے آتے جاتے بچیوں کے ساتھ کسی بڑے حاصل کا سواب بن سکتا ہے سیورج کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے سکول میں مجود طلبہ اور ستازہ کا سیورج سے اٹھنے والی گندی بدبو نے جینا محال کر رکھا ہے دوسری جانب سکول کے ادھکی رکشہ ڈریبر حضرات اور ریڈی بانوں نے نجائز اڈے بھی بنا رکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی گیٹ پر شہریوں نے کورے کرکٹ کے ڈھیر بھی لگا رکھے ہیں سکول پرنسیپل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی بار عالی حکام کو ان مسائل سے مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم بیک جہاں خبردیں آپ کو صوبائی وزیر تعلیم سید گنی کی ایڈوکیشنل کمپس کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی ہے تقریب سے کتاب میں کہا کہ پرائیویٹ سکٹر میں سکول بنانے والوں کی خوصلہ افضائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ بھی اتری آئے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کے وسائل بچوں کی اچھی تعلیم پر خرش کیے جا رہے ہیں اور صوبائی بجٹ میں تعلیم کا بجٹ بہایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئے سرکاری سکولوں کی امارتیں بنانے کی بجائے پرانے سکولوں کی امارتوں کو ٹھیک کرنے کو ترجی دی جا رہی ہے انہوں نے مسید کہا کہ صوبہ سندھ میں ہزاروں بچوں کو انرولمنٹ فنڈ سے مدد فرام کی جا رہی ہے سینڈ ایڈوکیشن فانڈیشن کے تحت مستقبل میں ڈھائی لاکھ سے زائد بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائے جائے گا آئندہ چند ماہ میں اسکولوں سے فرنیچر کی کمی کو بھی دور کیا جائے گا تعلیم کی بہتری کے لیے سینتیس ہزار سادہ کی بھرتی کا عمل آئی بی اے کے ذریعے مکمل کیا جا رہا ہے اور پرائمی سکول ٹیچرز کا گریڈ بڑھا دیا گیا ہے انہوں نے مسید کہا کہ سال اس سال میں صوبے میں بائی سو سے زائد سکولوں کو کھولا گیا بچوں کی آلہ تعلیم کے لیے اسکینڈی سکول کے ایک کلسٹر بنائے گئے ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں سی ایو ہیلتھ اکارا ڈاکٹر عبد المجید کا بنیادی مرکز صحت جبوکہ کا دورہ ڈاکٹر کی فوری تائیناتی کے اقامات جاری کر دیئے روز نیوز نے بنیادی مرکز صحت میں ڈاکٹر نہ ہونے کی نشانتیں ہی کی تھی تفصیلات اکارا سے منچانوید کی اس رپورٹ میں روز نیوز کی نشانتیں ہی پر سی ایلتھ اکارا ڈاکٹر عبد المجید نے بنیادی مرکز صحت جبوکہ کا دورہ کیا ان کے ہمراہ ڈیپٹی ڈیاچوہ بھی موجود تھے اکارا کا سافت سے بڑا قصوہ جبوکہ جہاں کہ بنیادی مرکز صحت سے ادھ گرد کی اضافی آبادی کوئی پچاس سے زیاد لوگ علاج معالجے کے لی آتے ہیں لیکن اس بنیادی مرکز صحت میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث لوگ شہر کا رخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں روز نیوز کی نشانتیں ہی پر سی ایو ایلتھ نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی فوری تائیناتی کے اقامات جاری کر دیئے اور کہا کہ صرف دو روز میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنیادی مرکز صحت جبوکہ میں تائینات کر دیا جائے گا دورانے ویزر سی ایو ایلتھ نے شکایات محصول ہونے پر بنیادی مرکز صحت کی آیا کا فوری ٹرانسفر کر دیا سی ایلتھ نے مزید کہا کہ بنیادی مرکز صحت جبوکہ میں ملازمین بار وقت موجود ہوتے ہیں اور اپنے فرائض بخوبی سارا انجام دے رہے ہیں روز نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایلتھ نے بتایا ہمارے یہاں ڈاکٹر سابان آتے ہیں وہ پوسٹ ڈیویشن کے لیے جب ایک سال کے لیے انہیں دس نمبر ملتے ہیں جب ایک سال کے لیے پوسٹ ڈیویشن کے لیے یہاں سے نہیں چلے جاتے ہیں ہم نے ایڈاو کے انٹرویز کی ہوئے اچھا اللہ تعالی دے بھی آج لاز کوئی دوپٹروں کے آج رکھ جائے یا ایک دو دن میں کچھ جائے اور یہاں ڈاکٹر سائی نہ سکھ جائے کیمرہ ٹمیز غزنفر عباس وزنانوی کے ساتھ محمد منچہ نویز روز نیوز بکارا ڈپٹی کمیشنر سبی سید زائج شاہ نے کہا ہے کہ مارسنے میں خواتین کو ان کے حقوق دیئے بغیر کوئی قوم ترقی کی منزلیں تیہ نہیں کر سکتی ان خیالات کا ہزار انہیں سرکرٹ ہاؤس سبی میں شہید بین ازیر بومن سینٹر کے ذریعے احتمام کرتے ہوئے کیا اور جبکہ اس میں آگاہی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی سبی خالد مصطفیٰ قرائی سیشنر کمیشنر سبی سنہ مہجبین امرانی رکشندہ کوکپ کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی خواتین کے دوران ملاتمت جس طرح حراسان کیا جاتا ہے اس میں بھی ایسی خواتین ہیں جو اپنے گھروں کی واحد کفیل ہوتی ہیں ہمیں ایسی خواتین کی مدد اور خوصلہ افزائی کرنے چاہئے سمینار سے ایس ای ای سبی خالد مصطفیٰ قرائی سیشنر کمیشنر سنہ مہجبین نے اس کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کر کے ایسے مہناز کے اختتام پر سمینار کے اختتام پر ڈیپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ اور اسیسنر کمیشنر سبی سید سنہ مہجبین عمرانی نے سمینار سے شکل کرنے والوں کے شیلز اور تعریفی حصنات تقسیم کی آگے پڑتے ہوئے آپ کو بتائیں گے رکنے قومی اسمبلی حاجی خیال زمان نے ہنگو کے مختلف اربن اور رولد علاقوں کا دورہ کیا اور علاقہ اہمائیدین سے اہم ملاقاتیں کی علاقہ اہمائیدین نے بنیادی سہولت کے فقدان کے حوالے سے بریف کیا تفصیلات ہنگو سے وزیر علی بنگش کی اس رپورٹ میں رکن قومی اسمبلی حاجی خیال زمان نے ہنگو کے مختلف اربن اور رول علاقوں کا دورہ کیا جس میں ہنگو پاسکلے گنجیانو کلے محلہ سید آباد سیدانو بانڈا لدیخیل جو زارہ اور احسان شامل ہے اس موقع پر علاقہ اہمائیدین نے سخت میوسی کا اظہار کیا اور شکایات کے امبار لگائے اور کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد ہمارے علاقوں میں منتخب نمائندوں کا یہ پہلا دورہ ہے اہمائیدین نے مزید کہا کہ ہمارے مخصوص علاقوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اس موقع پر رکن قومی اسمبلی حاجی خیال زمان نے علاقہ اہمائیدین سے اپنے خطاب میں کہا کہ اب ان علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچایا جائے گا اور کہا کہ بجلی سڑکے نالی گلیاں پانی کے منصوبوں پر بہت جلد کم کاغاز کیا جائے گا اور تمام تر منصوبوں کی نگرانی میں خود کروں گا جس پر علاقہ عوام اور آمائیدین نے حاجی خیال زمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ جبکہ علاقی کی ترقی پیدار امن اور خوشالی کیلئے مل کر کام کریں گے وزیر علی بنگش روز نیوز ہنگو حاضر ہوں گے ایک بے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا خوش آمدی جہاں آپ کو عام خبر سے آگا کریں گے اپوزیشن لیڈر شہواز صریف کہتے ہیں حکومت عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے حکومت کرونا ویکسین کی فوری فرامی کا بندوست کرے بی بائیس کروڑ عوام کو مدد رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے ویکسین کی آدم دستیابی حکومت کی ناہلی کا ایک اور ثبوت ہے اپوزیشن نے خبردار کیا بروقت ویکسین کی بکنگ کرائی جائے شہواز صریف کا ملک میں کرونا ویکسین کی آدم دستیابی پر تشویش کا ازغار شہواز صریف نے کہا کہ حکومتی ناہلی کی سزا عوام کو ملنا افسوسناک اور قابل مضمت ہے اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین نے عوام کی حکومت عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے کرونا ویکسین کی فوری فرامی کا بندوست کیا جائے کرونا ویکسین کی آدم دستیابی حکومت کی ناہلی کا ایک اور ثبوت ہے شہواز صریف نے کہا کہ اپوزیشن نے خبردار بھی کرتے ہیں کہ بروقت ویکسین کی بکنگ کرائی جائے شہواز صریف کا ملک میں کرونا ویکسین کی آدم دستیابی پر تشویش کا اظہار حکومتی ناہلی کی سزا عوام کو ملنا افسوسناک اور قابل مضمت ہے دوسری جانیب آپ کو بتائیں کہ چیرمن نیپ کہتے ہیں کہ عالمی جی ڈی پی کا سالانہ پانچ فیصد کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے چیرمن نیپ کہتے ہیں کہ کرپشن سے دنیا کو سالانہ دو آشارہ چھ ٹریلین ڈالر کا نفصان پہنچتا ہے نیپ کرپشن کے خلاف جد و جہد کو ترجید دیتا رہے گا چیرمن نیپ نے کہا کہ ہر طرح کی کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں عربوں لوٹنے والوں سے نیپ قانون کے مطابق نمٹے گا پاکستان کو کرپشن کی شکل میں چیلنج کا سامنا ہے چیرمن نیپ نے کہا کہ کرپشن ہی پاکستان میں تمام مسائل کی جڑک ہے چیرمن نیپ جاوید اکبال کہتے ہیں کہ نیپ فیس نہیں کیس دیکھتا ہے نیپ تتعلق کسی فرج یا سیاسی جماعت سے نہیں پاکستان سے ہے چیرمن نیپ جسٹر جیٹائے جاوید اکبال نے کہا کہ عالمی جی ڈی بی کا سالانہ پانچ فیصد کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے جہد کو ترجیح دیتا رہے گا ہر طرح کی کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ لوٹنے والوں سے نیپ قانون کے مطابق نمٹے گا چیرمن نیپ کہتے ہیں پاکستان کو کرپشن کی شکل میں چیلنج کا سامنا ہے کرپشن ہی پاکستان میں تمام مسائل کی جڑھ ہے نیپ فیس نہیں دیکھتا بلکہ نیپ تعلق کسی فرد یا سیاسی جماعت سے نہیں پاکستان سے ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں ہیدراباد نے پولیس کمیونٹی سسٹم کو بہتر کرنے اور عوامی شکایات سننے کے لیے ایس ایس پی ہیدراباد کی جانب سے کھولی کچہری کائنقات کیا گیا تو عوام نے شکایات کے امبار لگا تھی جبکہ ایس ایس پی ہیدراباد نے موقع پر احکامات بھی چاری کیے ہیں تفصیلات ہیدراباد سے آشی خسین کی اس رپورٹ میں ہیدراباد شہر میں بڑتی ہوئی ڈکیتی ریزنی کی ورداتوں روامی شکایات کے ازالے کے لیے ہیدراباد پولیس کی جانب سے پکا کلا گراؤنڈ میں کھولی کچہری کا انقات کیا گیا جس میں سس پی ہیدراباد عبدالسلام شیخ سمیت شہر بھر کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچوز نے شرکت کی کھولی کچہری میں شہریوں نے پولیس کے خلاف شکایت کے امبار لگا دیے وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے اگر ہم پولیس تھانے پہ جاتے ہیں وہ پیسے کھلا دیتا ہے اور ہر جگہ یعنی وہ ہر طریقے سے اپنی سپورٹ دکھاتا ہے یہ تو تھانے پہ جا کے پتا چلے گا کہ تھانہ سکھی پیر لگتا ہے لیکن کوئی زیادہ تھانہ سکھی پیر نے ہماری مدد نہیں کیے کبھی بھی یہ وارضہ تو یہ نو تاریخ کو بودھ والے دن اور پولیس نے بڑا تنگ کرا ہے ایف آئی آر وغیرہ ایک ہفتے تلق کوئی ایف آئی آر کوئی جو انہوں نے ریسپونس نہیں دیا ہے میرے کو پھر میرے کچھ دوست ہیں ان کے ذریعے میڈیا کے ثرو جب میڈیا والوں نے سوال کرانے ہیں انتے تو انہوں نے بڑی مشکل ایف آئی آر کاٹی ہے میری رکی تو یہ میں ایک ہفتے تلق جو انہوں نے چکل لگاتا ہوں تھانے کے یہی مدلوہ ہے کہ آپ ان پر صرف توجہ دیں اس ایس پی عبدالسلام شیخ سمیت دیگر افسران کا کہنا تھا کہ وہ شہریوں کے مسائل کرجی ہی بنیادوں پر حل کریں گے تو یہی کوشش کی ہے میکسیمم کوشش کی ہے کہ ان کے مسائل سنیں ان کا ہم نے آرڈر آن سپورٹ بھی کی ہے جو بھی کنسنڈ افسران ہیں وہ یہاں موجود ہیں تاکہ ہم ان کو یہ بھی احساس دلائیں کہ یہ آپ کے خادم ہے یہ آپ کے سروس میں ہے ٹھیک ہے اگر یہ کام کرتے ہیں میرے سمیت کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ عوام کی بیشت کمپلینس ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی ہے گیپ ہے جس کو بریج کرنا ضروری تھا تو ہم نے اس سلسلے کا آغاز پکے کلے سے کیا ہے سٹی کی حد سے کیا ہے انشاءاللہ یہ پورے ہیدر آباد میں ہوں گی لوگ کی کمپلینس نہیں جائیں گے اور ان کو حل بھی کیا جائے گا جلدہ جلدہ آج کی جو کھلی کا چہرہ تھی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عوام اور پولیس کے بیچ میں کوئی سا گیپ نہیں رہا باقی انشاءاللہ آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا سلسلہ ہے صاحب نے خود برمایا کہ وہ کہیں اور جگہ پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس طرح کھلی کا چہری رکھیں گے کھلی کا چہری میں شہریوں نے پولیس حقام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکیتی ریزنی کی ورداتوں کی روک تھام کر کے ملزمان کے گھرد گھیرہ تنگ کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدرباد دوسری جانیب ڈی ایس پی ٹرافک پولیس تارک جمیل نے ڈی پی او میہوالی کیپٹن ریٹائر مستنصر فیروز کی ہدایت پر کمر مشانی اور عیسہ خیل سے تعلق رکھنے والے صافیوں انجمن تاجران اور سیبل سوسائیٹی کی نمائندوں سے میٹنگز کی تفصیلات محمد بیلال خان کی اس رپورٹ میں ڈی پی او میہوالی کیپٹن ریٹائر مستنصر فیروز کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹرافک پولیس تارک جمیل نے ٹون کمیٹی کمر مشانی اور ملزمان کمیٹی عیسہ خیل میں ٹرافک سے متعلق مسائل پر مقامی صحافیوں انجمن تاجران اور سیبل سوسائیٹی کے نمائندوں سے ٹرافک بارے تفصیلی میٹنگز کی اس موقع پر شہریوں کی جانب سے کمر مشانی عیسہ خیل ترک شریف میں ٹرافک مسائل حسات اور سرویس روڈ پر تجاوزات سے متعلق ڈی ایس پی کو اگاہ کیا گیا جس پر ڈی ایس پی نے ان تمام تر معاملات پر اپنے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کروائی اس موقع پر شہریوں کی جانب سے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئی ڈی ایس پی طارق جمیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بول جلد کمر مشانی میں ٹرافک ایل کار تحینات کیے جائیں گے اوور لوڈنگ بغیر لیسانس ہولڈر گاریوں کے خلاف سخت کروائی عمل میں لے جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ مین روڈ اور سرویز روڈ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جائے گا چھوٹے طبقے کے تاجر برادی اور ریڈی بانوں کو متبادل جگہ فرام کی جائے گی کیمرمین غلام حسین قریشی کے ساتھ محمد بلال خان روز نیوز عیسیٰ خیل میاں والی آزاد کشمیر کے اکثر علاقے ان دنوں شدید گرمی کی رپیٹ میں ہیں گرمی سے ستائی عوام نے دریاؤں اور ندی نالوں کا رکھ کر لیا جہاں تھنڈے پانی سے عوام خوب لطفندوس ہو رہے ہیں تفصیلات مزفر آباد سے مرزا شہزاد کی سپورٹ میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح ان دنوں آزاد کشمیر میں بھی گرمی کا راج برقرار ہے سورج کا پارہ ہائی ہوا تو گرمی کی ستائی عوام نے ندی نالوں کا رخ کر لیا ہے جہاں پر تھنڈے پانی سے نہا کر عوام گرمی کی شدت کو کام کر رہے ہیں جیسا کہ پاکستان میں جس طرح آزاد کشمیر میں بھی بہت گرمی ہے ہم اپنے ساتھوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں سوڑ جائیں کر رہے ہیں یہاں پر آنے والی عوام کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور بڑھتی ہوئی عباس نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا ہے یہاں پر آ کر تھنڈے پانی سے وہ گرمی کی شدت کو کام کر کے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر بہت گرمی تھی ہم نہانے کے لیے آئے ہیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں بہت تھنڈا پانی بہت مزا آ رہا ہے میکمو موسمیات نے آزاد کشمی میں بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے جس سے موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں کمی کا امکان بھی ہے ملک بار کی طرح آزاد کشمی میں میں گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد عوام کی بڑی تعداد نہانے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں کا رکھ کر رہی ہے کیمرمند زشان عوان کے ساتھ مرزا شہزاد روز نیوز مزفر آباد آزاد کشمی روز نگر سے فلوکت ناہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیتے رہی ہے روز نیوز مرزا شہزاد روز نیوز وہیں تو چیمپئن کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر تیکنالوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے سکھ سوخے داغ بھی کھیچ نکالے نیا سرف ایکسل داغوں کا چیمپئن اسی لیے آپ ہمیں بوٹیں جویا جی آپ اپنے بال سنبھالیں الیکشنز کرمی پسینہ کہیں ان کی شان اور شائن نہ بھی کارتے بال سنبھالیں گے شان سے شائن بھی کریں گے سمسل بلیک شائن اس میں ہے پانچ نیچرل اوئلز زیتون کے تیل کے ساتھ چاہے گرمی ہو یا پسینہ یہ دے آپ کے بالوں کو up to 24 hours شائن کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے نہیں صرف چھپائے dead skin cells کے نیچے نیا پانچ برائیٹ بیوٹی فیس واش اس کا سپوٹ ریڈکشن فارمیلا dead skin cells کو کلیر کریں اور نئی cells کو اُبھاریں تاکہ آپ کا نکھار ساکھ چلکے پانچ برائیٹ بیوٹی فیس واش پائیں سپوٹلس سکن ہر دن کیا ہوا سکول میں لڑکیوں نے ٹنگ کیا بیٹھو یہ دیکھو تمہارے بال انہیں کھیچو مڑوڑو ٹنگ کرو انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہے تم بھی تو مضبوط ہونا ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو